بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ٹو می چینل آج ہم بنانے جا رہے ہیں بیٹ روٹ پاورڈر میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں آپ کو دکھایا تھا جس میں میں نے بیٹ روٹ کا لے بام بنایا تھا کہ میں نے ہاف بیٹ روٹ لیا تھا اور اس کو میں نے کٹ کے رکھ دیا تھا ایک پلیٹ میں پھیلا کے کہ میں اس کو سکھا کر اس کا پاورڈر بناوں گی تو اس کو میں نے اس طریقے سے کٹ کے پانچ دن کے لیے سن لائٹ میں اس کو سکھایا ہے اور سکھانے کے بعد وہ ہو گیا ہے کچھ اس طرح کا اب یہ بلکل ڈرائے ہو چکا ہے اس میں بلکل بھی نمی نہیں ہے اور اب میں بنانے جا رہی ہوں اس کا پاورڈر اس کو آپ نے گرائنڈر میں ڈال کے اچھے سے گرائنڈ کرنا اور اس کا فائن پاورڈر بنا لینا ہے اچھا اس میں تھوڑے تھوڑے موٹے سے پھر بھی ذرات جو ہیں وہ بن جاتے ہیں اتنا زیادہ یہ فائن نہیں پستا تو اس کو مزید فائن پاورڈر بنانے کے لیے ہم اس کو سٹینر کی مدد سے چھان لیں گے اور ہمارے پاس یہ مزید فائن پاورڈر آ جائے گا چھاننے کے بعد آپ کے پاس جو سٹینر میں اس کا باقی رہ جائے گا اس کو بھی آپ دوبارہ گرائنڈ کر سکتے ہیں اور اس طرح سے اس کا مزید فائن پاورڈر نکال سکتے ہیں آپ سب سے پہلے میں بنانے جا رہی ہوں فیس سکرپ فیس سکرپ میں آپ ان دونوں میں سے جون سا بھی پاورڈر یوز کرنا چاہیں جو سٹینر میں رہ گیا وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور جو دوسرا آپ نے اس کو چاند کے نکالا ہے وہ پاورڈر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں دونوں کا سیم فائدہ ہوگا اور دونوں ہی یوز فل ہیں اچھا اب میں بنانا بناؤں گی سکرپ سکرپ بنانے کے لیے میں اس پاورڈر میں سے لوں گی ہاف سپون ہاف ٹی سپون میں لے رہی ہوں اور اس کو اگر آپ کا یہ پاورڈر جو ہے یہ سکرپ بننے کے بعد بچ جائے تو آپ اس کو فلج میں سیف بھی کر سکتے ہیں اور ویسے بھی رکھ سکتے ہیں اچھا اس میں میں ڈالوں گی آلیف آئل اگر آپ کے پاس آلیف آئل نہیں ہے یا آلیف آئل آپ کو سوٹ نہیں کر سکتا تو آپ کو اس میں آلمینڈ آئل بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے آلیف آئل آپ کی جو فیس پہ ڈرائنس ہے اس کو ختم کرتا ہے فائن لائنز کو اور رنکلز کو بھی ختم کرتا ہے اس کا بنانے کا مین مقصد یہ ہے کہ جو پاودر ہے وہ ربنگ کرے گا ڈیڈ سکن اتارے گا اور یہ جو آلیف آئل ہے یہ موشٹرائز کرے گا اس کے بعد ہاف سپون میں ڈال رہی ہوں گلیسرین کا اگر آپ کی سکن آئلی ہے تو آپ اس کو سکپ کر دیں اور اس کی جگہ آپ سودھنگ لوشن ایٹ کر لیں اور اس کو اچھے طریقے سے آپ مکس کر لیں مرضی ہے آپ فریج میں رکھیں اس کو تیار کر کے زیادہ تیار کرنا چاہتے ہیں تو رکھ لیں باہر رکھنا چاہیں تو باہری بھی رکھ سکتے ہیں اس کے بعد صرف ایک اس میں ہم ڈالیں گے ایوی آن کا وائٹیمین ای کا کیپسول اگر آپ کے پاس وائٹیمین ای آئل ہے تو آپ کو ڈال لیں چند ڈاپس ڈال لیں اس کے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس کا آئل ہے جو ہم نے مکسنگ اس میں کی ہے آئل کی وہ سکن پہ ہوگا جو ڈیڈ سکن ہے اس کو سوفٹ کر کے اس کو پیل آف کرنے میں ہلپ کرے گا اور اس کو آپ اچھے طریقے سے رب کر لیں رب کر جیسے کہ نورملی آپ سکرپ کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے فیس کو آپ فریش وارٹر سے واش کر لیں آپ یہ سکرپنگ اپنے لپس پہ بھی کر سکتے ہیں اور 5 منٹس تک آپ نے اس کا سرکل ریموشن میں مساج کرنا ہے اچھا اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور لپس سکرپ بتاؤں گی سب سے پہلی بات ہے کہ جب بھی آپ برش کرتے ہیں تو آپ نے اپنے یہ ٹوٹ برش کے ساتھ اسی وقت برش کرنے کے دوران آپ اپنے لپس پہ بھی اس کو کر لیا کریں تاکہ جو بھی آپ کی ڈیڈ سکن ہے وہ تر جاتی ہے اور آپ کے لپس سوفٹ ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ آپ اسی برش کی ہیلپ سے اب میں جو آپ کو لپس سکرپ بنانا بتا رہی ہوں آپ وہ اس کی ہیلپ سے بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو یہی بیٹ ٹوٹ پاودر چاہیے آپ یہ ٹو پنچ لے لیں یعنی کہ دو چھٹکی پاودر لے لیں اور اس کے ساتھ دو چھٹکی آپ لے لیں کرش کی ہوئی چینی اور ان کو مکس کر لیں اور اس میں کچھ ڈرابز آپ نے ڈالنے ہیں شہد کے اور اسی برش کی مدد سے ہلپ کرنے برش سے نہیں تو آپ اس کو فنگر سے بھی جو ہے اپنے ہونٹوں پہ رب کر سکتے ہیں رب آپ نے دو سے تین منٹ کرنا ہے سرکلر موشن میں اور اسی وقت آپ کی ڈیڈ سکن اتر جائے گی آپ کے سکن جو ہے لپس کی وہ سوفت تو ہوگی ہی اور ساتھ ہی ساتھ پنک بھی ہو جائے گی اور چاہیں تو آپ لپس کو واش کر لیں نہیں تو ایسے ہی لگا رہنے دیں اور چاہیں تو واش کرنے کے بعد جو میں نے لپ بام آپ کو بنانا بتایا تھا بیٹ روٹ کا آپ وہ لگا لیں اور سوچیں اچھا اب ہم بنائیں گے بیٹ روٹ فیس پیک اس کے لیے ہمیں فائن پاوڈر چاہیے جو سٹینر میں رہا تھا اس کو ہم یوز نہیں کریں گے فیس ماسک کے لیے ہم نے چھانا ہوا پاوڈر ہے اسی کو ہم نے یوز کرنا ہے یہ فیس ماسک اگر آپ کی سکن ڈل ہو چکی ہے اور آپ کو انسٹنٹ فیرنس چاہیے یا بہت ہی زیادہ ڈی ہائیڈریٹڈ ہے بہت زیادہ ٹرائنس ہے تو یہ فیس ماسک آپ کے لیے کسی جادوی فیس ماسک سے کم نہیں ہوگا آپ جب اس کو ایک ہی دفعہ اپلائے کریں گے تو آپ کے اس کے ریزلٹ ملیں گے اچھا اس کے ساتھ میں ایٹ کر رہی ہوں سندل پاودر اگر آپ کے پاس سندل پاودر نہیں ہے تو آپ ملٹھی پاودر ایٹ کر سکتے ہیں لیکن ملٹھی پاودر صرف وہ لوگ یوز کریں گے جن کی سکن اویلی ہے ڈرائے سکن والے سندل پاودر ہی ایٹ کریں گے کسی بھی کمپنی کا آپ لے لیں اس کے ساتھ میں ہاف سپون ہنی لے رہی ہوں ہنی آپ کی سکن کو موسٹرائز کرتا ہے ہاف سپون کیسٹروائل کیسٹروائل آپ کا کلر فیر کرنے میں آپ کی ہیلپ کرتا ہے آپ کی ڈرائنس ختم کرنے میں آپ کی ہیلپ کرتا ہے اچھا جی اگر آپ اویلی سکن ہیں اور کیسٹروائل آپ نہیں ایٹ کرنا چاہتے تو آپ اس میں سودھنگ لوشن ایٹ کر لیں اور آپ نے اس فیس پیک کو 20 سے 25 منٹ اپنے فیس پہ لگا رہنے دینا ہے فائدہ مند ہے اور سب کو اس کا ریزلٹ ملتا ہے انٹی ایجنگ کے لیے یہ بہت ہی زبردست ہے میں نے یہ جو ہاف بھی ٹوٹ لیا تھا اس سے میں نے یہ پاودر بھی جو سٹینر میں میرا بچا ہے یہ بھی میرے پاس ہے اس کو آپ سکربنگ کے لیے یوز کر سکیں سیمپلی سودھنگ لوشن میں یا کسی بھی کلنزنگ ملک میں آپ ڈال کے اس کو یوز کر لیں تو یہ آپ کا سکرب بھی بن جاتا ہے اور اس کے بہت ہی زیادہ بینیفیٹس ہیں اور امیزنگ ریزلٹس ہیں میرے گھر میں یہ سب نے لگایا ہے ہر طرح کی سکن پہ لگایا اور سب پہ اس کا ریزلٹ آیا ہے اور یہ ساتھ میں نے اس کا یہ جو اتنا سب بنایا تھا لیپ سٹرب آپ چاہیں تو زیادہ بنا کے رکھ لیں میں نے تھوڑا سب بنایا تھا جو کہ آپ کے ایک ہی وقت میں یوز ہو سکے اور آپ نے فیس پیک اور جو لیپ سٹرب ہے ایک دن چھوڑ کریں آپ سارا مٹیریل آپ کا جو پاؤڈر ہے یہ 20 روپیز میں آپ سمجھ لیں کے بنا ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت زیادہ فائدہ من ہے اور تھینک یو فور واشنگ می ویڈیو روپیز